بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس اور کچھ پیشکوئیوں کے ساتھ ناظرین وطن واپسی نواز شریف کی آخری غلطی ہوگی اس کے بعد وہ نئی غلطی کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے یہ دلچسپ پیشکوئی کی ہے معروف بھارتری آسپیالوجر پندت راج کمار شرمہ نے اور کہا ہے کہ شریف خاندان کا ملکی سیاست میں کردار ختم ہو چکا ہے اب وہ کبھی بھی واپس سیاسی و حکومتی طاقت اس طریقے سے حاصل نہیں کر سکیں گے جو دوہزار سترہ اور اٹھارہ تک اس خاندان کے پاس تھی پندر جی کا یہ کہنا ہے کہ اب اگر کبھی اس خاندان کے کچھ لوگ دوبارہ اقتدار میں آئے تو ان کی حیثیت بلکل کٹھ پتری جیسی ہوگی بلکل ویسے ہی جس طرح شہباز شریف سولہ ماہ ایک کٹھ پتری وزیراعظم کی حیثیت سے گزار کر گئے ہیں پاکستانی سیاست اور عمران خان کے حوالے سے پندر راج کمار شرمہ نے مزید کیا پیشگوئیاں کی ہیں اور عام انتخابات کے حوالے سے اور خاص طور پر ان کی ٹائمنگ کے حوالے سے انہوں نے کیا چیوکا دینے والی پریڈکشن کی ہے اس کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین پندر راج کمار شرمہ نے عمران خان کی جان پر حملے کے حوالے سے جو پیشگوئی کی تھی وہ درست ثابت ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ وزیر آباد میں ان پر حملہ ہوا پھر اپنی دوسری پیشگوئی میں پندر راج کمار شرمہ نے کہا تھا کہ اگر عمران خان 20 اگست تک زندہ رہا تو پھر اسے دوبارہ وزیر آدم بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ناظرین اس پیشگوئی کے حوالے سے ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی آپ نے وہ ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی جن دوستوں نے نہیں دیکھی وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ویڈیوز ہیں ان میں ابھی بھی وہ موجود ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جو مخالفین تھے وہ اس پیشگوئی پر بڑی تنقید کرتے تھے کہ صرف عمران خان ہی زیر عطاب تھا پچھلے چند مہینوں تک اور انہوں کے سیاسی مخالفین بڑھ چڑھ کر سیاست میں حصہ لینے کی تیاریاں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ عمران خان کا جو قصہ ہے وہ ہو چکا ہے تمام اب ہم کھل کھیلیں گے گڑیاں ہو چکی ہیں سنجیاں اور ان میں اب مرزا یار ہی پھرے گا پی ڈیم والے ہی الیکشن لڑیں گے لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات پر جو سیاسی مخالفین خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے وہ اب خود بارہ کھڑ بروپے کے سینکڑو کرپشن کیسز کی دلدل میں دوبارہ دھنس چکے ہیں اب الیکشن میں جون جون تاخیر ہوتی جائے گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صفحے اول کی قیادت ان نیر مقدمات میں سزا یافتہ ہو کر نا اہل ہوتی جائے گی اب دو ہی اس کے آپشن ہیں ایک یہ ہے کہ یہ کیسز چلیں اور یہ قیادت نا اہل ہوتی جائے سزا یافتہ ہوتی جائے ایسی صورت میں جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان کو غیر معمولی مقبولیت جو عمران خان کی ہے وہ کپشن کیسز میں خود جو فسے ہوئے ہوں گے وہ اس کے مقابلے میں کیا اتحاد بنائیں گے کیا سیٹ ایجسمنٹ کریں گے انہیں تو اپنی پڑی ہوئی ہوگی ایک سیناریو ایک آپشن یہ ہے دوسرا آپشن کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ دوسرا منظر کہ قاضی فائز ویسا اور ان کے کیمپ کے جو ججز ہیں ان کی ملی بھگت سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ملی بھگت سے یہ کوئی نظر ثانی درخواست لے کر آتی ہے نیب ترامین کیس میں اور جو بندیال کے زمانے میں جو فیصلہ کڑا دم قرار دینے والا ہوا اسے ریورس کروا دیتی ہے اس صورت میں کیا ہوگا کہ لوگ جو پی ڈین ہیں وہ نہ صرف خود عوامی نفرت کا شکار ہوگی بلکہ ساتھ میں سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی جو کریڈیبیلٹی ہے اس کو بھی لے ڈوبی گی گویا ہم تو ڈوبے ہیں صدر ہم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہوگا اور جب پورا سسٹم نالی ننگا ہو جائے گا تو پھر اس سے ملک میں عام انتخابات کے دوران سن ستر جیسی شدید عوامی غبوں اسے کی لہر پیتا ہو جائے گی اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس توفان میں تنکے کی طرح بہ جائیں گے پی ڈی ایم جماعتوں کے امیدوار اور عمران خان دو تہائی کی بجائے تین چوتھائی اکثریت بھی لے سکتا ہے یہ سارا جو منظر ہے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ یہ لوگ سزایافتہ ہونے کے لئے سیلیکشن صحیح طریقے سے نہیں لڑ سکیں گے لیکن اگر انہوں نے ڈراما کیا قاضی فائزی ساتھ جو کہیں ہی نہیں کا بندہ ہے یہ بھی ہمیں آپ کو تفصیل بتائیں گے ابھی اسی ویڈیو میں کہ یہ کس طریقے سے یہ ایک ہی سکے کے دو رکھ ہیں تو جو پندت راج کمار شرمہ نے پیش گئی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی صورت بن جائے عمران خان کو اب یہ نہیں ہرا سکتے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ عام انتخابات جتنی جلدی آپ اور ہم سوچ رہے ہیں اس وقت ہوتے نظر نہیں آ رہے ناظرین عمران خان اگلے دس برسوں کے لیے وزیراعظم بنے گا جب اتنی دو تہائی یا تین چتھائی اکسریت اسے مل گئی تو پھر اس جلدی میں اسے ہرانا اگلے پانچ سال بعد بھی ممکن نہیں رہے گا پندت راج کمار شرمہ کی جو عمران خان کے حوالے سے کچھ مزید پیش گوئیاں ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم دو اہم خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ نون لیگ اور شریف خاندان سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس ایجاز الاحسن سے بہت خوف زدہ ہیں یہ دلیر اور قابل ترین جج پاناما کے اس والے بینج میں بھی شامل تھے اور تیرہ ماہ بعد پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا منصب بھی سنبھالنا ہے جس لیے نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر انہیں گیدر بھگیاں دینا شروع کر دی ہیں اور باجلے کا نام بھی لیا ہے اور کچھ دوسرے جیجز کا بھی لیا ہے اپنا جنرل فیسٹ ہیں ان کا نام بھی لیا ہے لیکن اصل نشانہ ہے وہ جسٹس ایجاز الاحسن ہے جو کہ وہ حاضر سربت جاج ہیں باقی سب لوگ تو ریٹائر ہو چکے ہیں اور انہوں نے ابھی چیف جسٹس بھی بننا ہے تو نواز شریف پیش بندی کر رہے ہیں گیدر بھگیاں دے کر انہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو نہ پنامہ کیس میں خوف زدہ ہوا نہ نیب ترامیم کیس میں اور نہ اس دوران جو باقی کیسز میں تو وہ اب کیا خوف زدہ ہوگا ناظرین اپنے پالتو میڈیا کے ذمہ اب نواز شریف نے یہ لگا دیا ہے کہ وہ بقائدگی کے ساتھ اور مسلسل جسٹس ایجاز الاحسن کے خلاف بھونکنا شروع کر دے اس حکم پر عمل درامت جاری ہے اور تیز ہوتا جا رہا ہے لیکن جس طرح جو فارسی کے عظیم شاعر عرفی تھے ان کا ایک مشہور شعر ہے کہ عرفی تو مناندش بغوغا رقیبا آواز سگا کم نہ کند رزق گدارا یعنی عرفی تو رقیبوں کے مخالفوں کو شور شرابی اور گولم گلوج کی پرواہ نہ کر کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ کم نہیں ہوتی تو یہ جتنا بھی بھونکتے رہیں گے کچھ کر لیں جسٹس اجاز اللہ سنگ جس ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہے وہ کھڑا رہے گا اور ان کا تیہ پانچہ کرتا رہے گا ناظرین قاضی فائز عیسیٰ کو بلوتستان ہائی کورٹ کا ڈائریکٹ چیف جسٹس چودری افتخار نے لگایا تھا جو ثابت چیف جسٹس تھے اور جنہوں نے نواز شریف اور ثابت آرمی چیف پرویز اشفار پرویز کی آنے جو اس وقت آئی ایس آئی چیف تھے ان کی ملی بھگت سے ثابت صدر پرویز مشرب کی حکومت کا تختہ الٹا تھا اس ٹرائیکہ میں چودری افتخار اور اشفار پرویز گیانی اب میدان میں نہیں ہیں اور ٹرائیکہ کا جو صرف تیسرا کردار ہے میاں نواز شریف وہ میدان میں موجود ہے اور یہ ٹرائیکہ چونکہ محسن تھی سرپرست تھی اپنا قاضی فائز عیسیٰ کی جس کو انہوں نے براہ راست چیف جسٹس ہی لگا دیا تھا لوگ پہلے جسٹس بھرتی ہوتی ہیں اور پھر جیف جسٹس بنتے ہیں یہ ڈریکٹی جیف جسٹس بنا دیئے گئے تھے تو جو ان کے آپ آخری سرپرست بچے ہوئے ہیں میاں محمد نواز شریف جو سرپرست بھی ہیں اور محسن بھی ان پر ان کے اور قاضی فائز عیسیٰ کے ناظرین جو گٹھ جوڑ ہے اس پر آپ نے توجہ رکھنی ہے یہ بڑا اہم نقدر آج ہم آپ کو سامنے پیش کر رہے ہیں کہ یہ کئی ڈرامے بھی کریں گے یہ نورہ کشتی بھی ہوگی لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ یہ جو دوسرے مخالف کے کیم کے جیجز ہیں خاص طور پر جو مستقبل میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے جسٹس اجاز اللہ حسن نے کسی طریقے سے ان کے خلاف کو باردار ڈالیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ملی بگت سے ایک فرینڈلی فائرنگ بھی ہو سکتی ہے یا ملی بگت سے جو نیر ترمیم ہے اسے اڑانے کی کوشش والا کیس ہے اسے اڑانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے جو فیصلہ کیا تھا بندیال میں ناظرین اب بات ہو جائے بھارتی آسٹالوجر پندت راج کمار شرمہ کی اس پیش کوئی کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یکم نومبر کے بعد عمران خان آندھی اور طوفان بن کر کھڑا ہو جائے گا اور اپنی موجودہ جو اس کی مسالحانہ پالیسی ہے اسے مکمل جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے بدل دے گا تو بلکل اسی طرح کہ جس طرح میچ کے جو درمیانی اوورز ہوتے ہیں ان میں سپنر آتے ہیں میڈیم پیسر آتے ہیں کچھ دفاعی گیم کھیلی جاتی ہے لیکن جو آخری اوورز ہوتے ہیں ان میں جو ان کا خاص اٹیک ہوتا ہے جس طرح عمران خان خود تھے وسیم اکرم تھے اور جو ہمارے سپاس بھالت اس وقت بھی ہیں تو وہ پھر پورا زور لگا دیتے ہیں اور ایک ایک گیند بڑی زوردار کروائی جاتی ہے اس طرح کی جو جارحانہ انہیں شروع ہو جاتی ہے آخری اوورز میں تو عمران خان بھی اپنی جو موجودہ پولیسی یا ٹھنڈی میٹھی یہ اوور گزار رہے ہیں جیسے ہی انتخابات قریب آئیں گے انہوں نے کہا ہے کہ جو انہوں کے ستاروں کی روشنی کے حوالے سے بتایا کہ 23 اکتوبر سے ستاروں کی 23 اکتوبر سے ستاروں کی پوزیشن میں تبدیلی آئے گی کیونکہ ہر ماہ کی 23 طریق کو ہی چینج آتی ہے تو 23 اکتوبر سے یہ جو عمران خان کا انداز ہے وہ جارحانہ ہونا شروع ہو جائے گا لیکن جو نومبر کا پہلا ہاتھا ہے اس میں یہ اس کی جو زوردار آندھی اور طفان والا انداز ہے وہ اپنے اروج پر ہوگا اور اس میں یہ جو تنکوں کی طرح اڑتے پھریں گے اپوزیشن والے خاص طور پر یہ جو پی ڈی ام والے ہیں یہ پیش گوئی کی ہے پندت راج کمار شرمہ نے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نومبر میں یا جنوری فروری میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط کہمی ہے عمران خان کی مقبولیت کا جب تک یہ لوگ اپنے دور پر پکہ انتظام نہیں کریں گے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے اور پکہ انتظام اس سے ہوگا نہیں یہ بھی کہنا ہے راج کمار شرمہ کا اسی کے ساتھ ناظرین آج کسی ویڈیو ختم کرتے ہیں ایسی ہی ایکسکلوسی ویڈیوز کے ساتھ ہم جل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آپ اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں اور گرد دوامے رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات